السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہ دین استفاق اشہد ان لا الہ ان اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد کما صلیتا علیہ وآلہ آل مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آل محمد کما بارکتا علیہ وآلہ آل محمد اما بعد اللہ کے فضل اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ستائیس میں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے ستائیس میں پارے میں سورہ ازاریات جاری ہے اس کی تیس آیات آیت نمبر اکتیس سے ساٹھ تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں اس کے علاوہ چھے سورت مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں سورہ ابتور ہے اس کی انچاس آیات ہیں سورہ النجم ہے اس کی باسٹھ آیات ہیں سورة القمر اس کی پچپن آیات ہیں سورہ الرحمن جس کی اٹھتر آیات ہیں سورة الواقعہ جس کی چھانویں آیات ہیں اور سورة الحدید جس کی انتیس آیات ہیں جہاں تک سورہ الزاریات کے مضابین کا تعلق ہے یہ بھی اور اس بقیہ صورتیں بھی کم ہو بیش اس میں قیامت اور قیامت کے وقوع کے دلائل یہ بنیادی موضوع ہے اور پھر ساتھ ہی کیونکہ قیامت کا ایک انذار ہے قیامت کی بات قیامت کے ذریعے سے لہٰذا وہ جو تاریخی قانون ہے اللہ کا جزا اور سزا کا اس کو بھی بطور استدلال استعمال کیا گیا ہے اور وہ قومیں جو تباہ و برباد ہو گئیں ان کا بھی تذکرہ کہیں کہیں ہمیں ملتا ہے اور آج کا یہ جو پارہ ہے اس کے آغاز میں انہیں قوموں کا تذکرہ ہے جو عذابِ الہی کا شکار ہوئی ہے اس میں قومِ لوت علیہ السلام آلِ فرعون قومِ عاد قومِ ثمود اور قومِ لوت بہت ہی مختصر اس کا تذکرہ ہے تو یہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے قَالَ فَمَا قَطْبُكُمَ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ جہاں مدشتہ پارہ مکمل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور وہ آکے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے آپ نے ایک بھونا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھ دیا وہ کھاتے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ لاحق ہوا کہ کوئی دشمن قوم کے لوگ ہیں اس لئے نہیں کھا رہے کیونکہ یہ دلیل ہوتی تھی یہ نشانی ہوتی تھی کہ جو آپ کے گھر سے کھانا نہیں کھا رہا جس کا مطلب ہے کوئی اچھے ارادے سے نہیں ہے تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا تردد فرمایا اور اس پر آپ کو خدشہ لاحق ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ ایسی بات نہیں ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور ہم بھیجے گئے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کو تباہ و برباد کرنے کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم ان سے پوچھتے ہیں جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں کس لئے آئے ہو تمہارا پروگرام کیا ہے ہم مجرموں کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے قوم پتھر برسانے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ قوم بھی تباہ و برباد ہوئی اس کے علاوہ میں نے ارز کیا قوم آل فیرون کا بھی ذکر ہے اور قوم آد کا قوم سمود کا اور قوم لوگ کا پھر آیت عمر سنتالیس سے ستامن تک دلائلِ توحید ہیں اور دعوتِ توحید ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو دنیا ہے یہ آسمان ہے یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وَإِنَّا لَمُوسِيُمْ اس کو ہم غصت دیتے جاتے ہیں یعنی یہ کائنات جو ہے رکی ہوئی نہیں ہے سٹیٹک نہیں ہے ایک جگہ پہ رک گئی بلکہ یہ کائنات کے اندر ہر دم وسط ہو رہی ہے یہ وسط پذیر کائنات اللہ اکبر جیسے سورہ الرحمن میں بھی فرمایا قُلَّا شِجَوْ مِنْ هُوَ فِي شَا ہر روز اللہ قریم کسی نئے معاملے میں ہوتا ہے کائنات کے اندر کوئی نئے کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہاں بھی فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِيُمْ اس میں ہم وسط دینے والے ہیں اور وہ جیسے اقبال کہتا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فائد ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہو رہا تو کائنات رکی بھی نہیں اسی لئے سائنس دان اس کو ایکسپلور بھی نہیں کر سکتے جہاں تک بھی پہنچیں گے کائنات اس سے بڑھیں کیونکہ وسط پذیر ہے رکی بھی تو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں وَمِنْ كُلِّ شَاِنْ خَلْقْنَا زَوْجَئِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ اس میں جو ہے وہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ویسے تو یہاں پہ حکم ہے فَفِرُوِ جوڑا جوڑا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ادھیرہ ہے اجالہ اس کے ساتھ اجالہ رات ہے اس کے ساتھ دن گمراہی ہے اس کے ساتھ ہدایت شرک ہے اس کے ساتھ توہید ہر چیز کا جوڑا چاہے وہ تصورات ہیں چاہے وہ کوئی کائنات کی چیزیں ہیں ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑا بنایا ہے فَفِرُوِ الْلَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے ہر طرح کی منفیت سے تم دوڑو اور پوزیٹیوٹی کی طرف جاؤ شرک سے بچو توہید کی طرف جاؤ اندھیرے سے بچو اجالے کی طرف جاؤ یہ اور ناکامی سے بچو کامیابی کی طرف جاؤ کہاں جانے فَفِرُوِ الْلَّهِ دوڑ پڑو فرار وہ ہوتا ہے جب انسان کو کوئی خطرہ لاحق ہو دوست انسان دوڑ پڑے تو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے اس میں ایک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وقوع قیامت قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی دلیل اس کے اندر ایک عقلی دلیل ہے کہ قیامت لازمان وقوع پذیر ہوتی کیا کہ کائنات کا جوڑا جوڑا بنایا ہے ہر چیز کا من کل شہید خلق نازہ ہو جائی ہر چیز کا منہ جوڑا جوڑا بنایا ہے لا اللہ کم تذکرم تاکہ تم رسیت حاصل کرو تو یہ جو دنیا ہے اس کا پھر جوڑا کیا ہے دنیا کا جوڑا آخرت یعنی دنیا سے اگر آخرت نہ ہو تو پھر دنیا کا جوڑا ہی کوئی نہیں بنتا دنیا تو اکیلی رہ جاتی ہے اللہ کریم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تو یہ جو جوڑا جوڑا کائنات کی تخلیق ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے عقلی طور پر کہ دنیا کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے اس کا نام ہے آخرت ایک اور جہان ہے جس کا نام ہے آخرت لہٰذا اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت لازمان وقوع وزیر ہونی ہے پھر دعائی کے لئے اہدایات ہیں آیت نمبر چوبن اور پچوبن میں وزکر فیندہ ذکراتن فون بھومنی نصیحت کرتے رہے نصیحت کرنے سے باز نیاں بات ہے نصیحت کرتے رہے بلکہ یہ ذکر ہے ذکر جو ہے ذکر ہے ذکر و تذکیب باب تفعیل ہے اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے کیا مطلب میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں کہ آپ نصیحت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے نصیحت نہیں رکھنی جائے فیندہ ذکراتن فون مومنین جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہے اس کو نصیحت کبھی نہ کبھی فائدہ دے دیں لہٰذا اس سے با اس سے رکنا نہیں معجور تو نہیں ہونا کہ دستبرداری اختیار نہیں کریں کہ جناب اب بچے نماز نہیں پڑھتے اب میں کیا کہوں کئی دفعہ کہا ہے اب میں کیا نا آپ کی ذمہ داری ہے ان کو پولائٹلی کہیں سختی سے کہیں جیسے بھی کہیں کہتے رہے اسی طرح آپ کے اردگر محلے کے اندر جہاں کہیں بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا کام ہے نصیحت نصیحت کرنے سے باز نہیں آنا بہرل اس میں البتہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ٹکراؤ اور علچاؤ پیدا نہیں کرنا بلکہ سادہ طریقے سے پر اہل ایمان اس سے فائدہ اٹھائی لیتے ہیں پھر فرمایا کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ کی بندگی ہے ہم نے جنوں اور انسانوں صرف اس لئے پیدا کیا میری بندگی کیا اس نے سمجھا ہے کہ مجھے روٹی کمانے کے لئے روزی کمانے کے لئے بھیجا گیا انسان سارے ایمان رکھنے والے وہ بھی نہیں رکھنے والے وہ بھی سارے روزی کمانے پر لگے ہیں اللہ فرماتا ہے ما اورید منہم رزق میں نے کم کہا ہے مجھے رزق کھلاو میں ان سے رزق نہیں چاہتا ما اورید منہم رزق کھلاو بلکہ اِنَّ اللَّهَ هُوَرْ رَزَّاقُ دُرْ قُوَةِ الْمَتِينَ وہی اللہ رزاق ہے دینے والا تو وہ ہے وہ فرما رہا ہے کہ دینے والا میں ہوں تم سب اللہ کی بندگی کرو آگے سورہ تور ہے سورہ تور بھی مکی سورت بنیادی اقاعد توحید رسالت سے زیادہ اس میں آخرت کی بات اور جیسے میں نے ارز گیا قیامت کے وقوع وزیر ہونے کے دلائے کہ قیامت لازم ان قائم ہو کے لئے گی کفار مکہ کو تنبیح بھی ہے کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا آیت نمبر ایک سے سولہ تک قیامت کی تقضیب کرنے والوں کو تنبیح اور انجار کہ تور پہاڑ کی قسم مقدس کتابوں کی قسم خانہ کعبہ کی قسم آسمان اور عبلت سمندروں کی قسم یہ اتنے قسمیں کیا مطلب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مضمون جو ہے وہ اہمیت والا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اس میں قسمیں زیادہ کھائی جاتی ہیں اور اس طرح قسمیں کھا کے ایک توجہ دے کے ایک چیز کو اہمیت دے کے کہ یہ ایسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ آخرت قائم ہوگی اللہ اتبر یعنی اس کے بعد یہ لازم ہے جب آخرت قائم ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا تو اس میں پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور آسمان لرز اٹھے گا پورا سارا کچھ تباہ برباد ہو جائے جہنمیوں کو دھکے مار مار کر جہنم میں گرائے جا رہا ہوگا کہا جائے گا یہ جو دنیا میں کہتے تھے نا جادو ہے جادو ہے جادو ہے وہاں کہا جائے گا دیکھو تو ذرا یہ جادو ہے اللہ پھر فرمایا جائے گا کہ سبر کرو چاہے نہ کرو تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جس طرح کے عمال تھے اس طرح کی جزا آگے متقین کا ذکر ہے مجرمین کے مقابلے میں آیت بر سترہ سے اٹھائیس تک بہت خوبصورت ہر جگہ پہ جہاں اللہ کے قرآن میں متقین کے جزا کا ذکر ہے جنت کی منظر کشی ہے کیا خوبصورت لیکن یہاں دو چار باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں کسی اور مقام پر نہیں ہیں جنت کی منظر کشی ہے ایک تو فرمایا کہ جنت میں اس اور اس کی بے شمار نعمتیں ہوں گی اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنِعِيمِ فَاتِحِينَ مِمَا عَتَاهُ رَبْهُ مَا عَوْمَقَاهُ رَبْهُ مَا عَذَابِ جَحْيِدِ پر لطف زندگی ہوگی اور ہم طرح کے کھانا پینا بافر ہوگا اور پھر فرمایا کہ مُتَّقِحِنَ عَلَى سُورِ الْمَصْغُوفَ کتاروں میں تخت لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے وَزَوَجْنَاهُ بِحُورِ نِعِيمِ بوٹی آنکھوں والی بھوریں ہوں گی لیکن ایک خاص بات جو کہیں اور نہیں ہے وہ یہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَةُ الْإِيمَانِ اِلَّا اللَّهَ حَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَةُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْشْرِ اللَّهُ عباو اجداد نیک تھے اب جو اولادیں ہیں وہ اتنی نیک نہیں عباو اجداد بہت نیک تھے انہوں نے اللہ کا قربہ حاصل کر لی اب جو اس کی نسلیں ہیں اگلی نسلیں آئیں وہ زیادہ نیک نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت والے دن ان کو آپ اصل ملا لیں جنت میں مل جائیں لیکن بشرتے کہ وہ ہوں اسی راستے پر جو والدین کا راستہ تھا جو نیکی کا راستہ تھا ایمان میں ان کی نسلوں نے اسی راستے کو اختیار کیا لیکن وہ راستہ اس راستے پر تو تھے لیکن بہت لیک نہیں تھے وہ ان کے حالات نہیں تھے تو فرمایا الحق نابیہم درریتوں ہم ان کی اولادوں کو ان نیک ماں باپ کے ساتھ نیک اجداد کے ساتھ ملا اب جاہر ملانا کیسے ہے جنت میں جو نیک زیادہ نیک لوگ ہیں ان کے درجے بہت دولند ہیں اور جو کم نیکی والے ہیں ان کے درجے چھوکے ہیں اب دو ہی طریقے ہیں یا ان کو نیچے لائے جائے یا ان کو اوپر لائے جائے فرمایا بما علکناہ من عمل بن شین ہم ان کے وہ جو عامال کر کے گئے ہیں ان کے عامال میں کوئی کمی نہیں کرے گے اس کا مطلب ہے ان کا درجہ نیچے نہیں آئے گا ان کا درجہ اوپر بڑھا جائے نیک اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور یہ نیک اولادوں کو خوشحبری ہے اگر کوئی نیکی کے رستے پر چل رہے ہیں ان کے لئے خوشحبری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے حسب خواہش پھل اور گوشت ہوں گے چھرکتے جام ہوں گے چھیننا جبتی ہوں گی لیکن گناہ اور لغب نہیں ہوں گا یعنی وہاں پہ خوشیاں منا رہے ہوں گے لیکن اس کے اندر کوئی لغب اور فضول بات نہیں ہوگی کوئی گناہ کی بات نہیں غلمان جو خادم وہاں پہ ہوں گے وہ چھوپے بے موتیوں کی طرح وہ پھر رہے ہوں گے ایک خاص بات اور واقبل عبادم علی عبادی یتسال جنتی آپ پس نہ گفتگو کریں گے اللہ اکبر یا رحمت الدنیا میں ایسے ڈرتے رہے بہت ڈر لگتا تھا ہم کتنا ڈر لگتا تھا اور ڈر کے بعد پھر ہم اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ ہم تو دنیا میں ڈرتے ڈرتے ساری زندگی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں بچا لے اللہ نے ہمیں عذاب سے بچا لیا کتنا کرم یہ اتمینان اللہ تعالی جنتیوں کو عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں بھی علمے سے بنا آیت 29 سے 43 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ تذکیر کرتے رہیں ان کو نصیت کرتے رہیں باوجود اس بات کے کہ لوگ آپ پر اعتراضات کرتے ہیں آپ اس کے باوجود ان کو نصیت کرتے رہیں کبھی وہ شاعر کہتے ہیں کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے کافروں کو دھمکی دیئے کہ کافروں اعتراض کرنے والوں تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کوئی کسی وقت بھی عذاب آ سکتے ہیں ایک بات یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ فرمائی یہ جو مشرق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے ان کی مت ماری ان کی اقل جواب دے گئی ایک طرف کہتے ہیں مجنون ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہن ہیں یعنی ایک ہی زبان انہیں ایک ہی سانس انہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہن ہیں پر کبھی کہہ دیتے ہیں مجنون ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ دونوں باتیں یہ تو کوئی بے بکوف آدمی کر سکتا ہے احمق آدمی کی بات ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں باتیں آپساً متضاد ہیں جو مجنون ہوتا ہے اس کی اقل ماری نہیں ہوتی مجنون کا تو بالکل وہ تو احمق ہوتا ہے اور جو کہن ہوتا ہے اس سے سیانہ بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ اقل منترین آدمی ہوتا ہے تو یہ کبھی کہن کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں خود آحمق ہیں ان کو یہ ہی پتا چلتا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی متضاد باتیں کہتے ہیں یہ مشرقین کے بابتف کا کھوکلا پانے ہیں پھر اللہ تعالی نے کچھ سوالات کیے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا بغیر خالق کہ خود پیدا ہو گئے اللہ یا اپنے آپ کو خود تخلیق کیا ہے یا رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ آسمان پر چڑھیں اور آسمان سے چڑھ کے کوئی چیز دیکھا ہے اطلاعات یا وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی عجر مانتے ہیں جس سے یہ مرے جا رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں یہ اللہ تعالی میں سوالات اکرائیں پھر آگے آیت مر چوالی سے سنتالیس تک کفار کو سخت تنبیح ہے اور عذاب کی دھمکی ہے کہ آسمان سے کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے جس سے دردت کر گر جائیں گے اور کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی یوم اللہ یونیان ہم کا یوم شیعہ اس میں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر پہ ہدایات ہیں ڈٹے رہیے آپ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ہماری آدموں کے سامنے ہیں آپ اپنے معاملات کو اسی طرح رکھئے اور اپنے رب کا حکم جو ہے اس پر ڈٹے رہیے اور تصویح کرتے رہیے صبح و شام آگے سورہ نجم ہے سورہ نجم میں بھی کفار کو ڈانٹ ہے اور کفار مکہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو دعوت ہے ان کی اس کے ساتھ جو کفار کا غلط رویہ اس کے اوپر ڈانٹ ہے باز آجاؤ اور ایمان لے آؤ اگرنا قیامت کو کوئی کسی کا بوجھ نہیں پڑھائے یہ مرکزی مضمون ہے سورہ نجم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے یعنی اس اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے نزول کے اعتبار سے جس میں سجدہ لازل ہوا اس سے پہلے کسی سورت میں سجدہ نہیں تھا نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی اس کے آخر پہ سجدہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تلاوت فرماتے تھے ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان اقدس ہو اللہ کا قرآن ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم کا سہن ہو تو کفار جو تھے ان کو تو عربی کی سمجھ آتی تھی وہ رہ نہیں سکتے تھے وہ سنتے تھے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے گئے پیشے سنتے گئے اس قدر مبہوت ہو گئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا آیت سجدہ پہ جا کے آخری آیت سجدہ کے آج جیسے ہم نے بھی کیا تو وہ سارے ہی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں رہا سوائے ایک شخص کے امیہ بن خلف اس نے سجدہ نہیں کیا کہ کہیں پیچھے نہ رہے تو بخاری شریف کے اندر کوئی روایت ہے کہ یہ لوگ جتنے لوگوں نے اس وقت سجدہ کیا ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی بات اللہ تعالی نے ان کو بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمایا اچھا اس موقع پر یہ وہ موقع ہے جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے اور پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہاں ان کو اطلاع ملی کہ جناب پیچھے سے کفار وقت مسلمان ہو گئے اس لیے وہ آئے تھے یہ سجدہ والی بات ہوئی تھی اس لیے وہ آئے تھے اور وہ واپس آئے یہاں آکے پتہ جلا کیا افواہ تھا اور پھر دوسری حبشہ ہوئی ہے تو وہ جو مسلمان ہونے کی افواہ تھی وہ اس سجدے کی وجہ سے اسی وجہ سے یہاں سے انہوں نے ایک اپنا جس کو واقعہ غرانی کہتے ہیں انہوں نے پھر کافروں نے بہنہ بنایا اگرچہ اس واقعہ کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے لیکن بعض ضعیف روایات کے اندر یہ بات ہے وہ بہت زیادہ قابل اعتبار روایات نہیں ہیں کفار نے پھر بہنہ بنایا تھا ہم نے تو اس لیے سجدہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دیویوں کا نام لیا تھا اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے چند الفاظ جوڑ لیے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دیویاں ہیں یہ بڑی بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی سفارش قبول کی جائے تو کہتے ہیں ہم نے تو ان کے نام پر سجدہ کیا تھا بہرحال یہ کوئی مستند بات نہیں ہے تو یہ سورہ نجم کا یہ بیک گراؤنڈ ہے آیت نمبر ایک سے اٹھارہ تک نبووت محمدی نبی افرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبووت ہے اس کی تصدیق و تعید ہے خاص طور پر واقعہ میراج کا اس کے اندر ذکر ہے واقعہ میراج کے دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو اسرا کہلاتا ہے مکہ سے جو مستقصہ تک کا سفر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل اور جو میراج ہے اس کا ذکر یہاں ملتا ہے میراج کا یہاں ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسم کی بات کی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھولے بھٹکے نہیں ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھول کے کہہ دی یا بھٹک گئے تھے یا کوئی ایسی بات تھی بلکہ یہ تو روشن ستارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روشن ستارے ہیں جن کا کام لوگوں کو راستہ دکھانا ہے یہاں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہداتِ میراج تھے جو آپ نے مشاہدات فرمائے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آیت نبر انیس سے اٹھائیس تک مشرقینِ بکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ ان کا جو شرک ہے اور اس کے شرک فرزات کی جو مختلف صورتیں لات منات عزا کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرمایا کہ یہ سب بھی انہوں نے بڑی ظالمانہ تقسیم کی ہوئی ہے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کی لیے بیٹیاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیہ اللہ سماؤن صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا نام خدا رکھ دیں دیوی بنائیں وہ تو بنائیں کہیں کہ یہ خدا ہے جو کسی چیز کو خدا کہتی تو خدا نام رکھنے سے نہیں بنتا خدا تو ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے وہ خدا وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو ہما مقتدر حیستی ہو جس کے پاس ساری طاقت ہو جو کفار کا مبلغ علم یہ ہے گمان پریشان خیالی دنیا تلبی اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں آیت نبی منتیس سے پینتیس تک ان سے اعراض کیجئے چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر لیکن ایک اہل ایمان کے لئے خوشخبری ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں یہ بات سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑی تھی آیت نبی کتیس میں کہ انت جتالیبو کبائر ماتن ہون عنہ نکفر عن کن سیان کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے منع کیا گیا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے آیت نبی چھتیس سے پینتیس تک ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ اور موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ جس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں سورة العالیٰ کے اندر سوحو فی ابراہیم و موسیٰ ذکر پڑھتے ہیں نا تو سوحو فی ابراہیم و موسیٰ کے اندر جو ہدایات تھی یہاں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے آیت نبی چھتیس سے دے کر پچپن اتا اس کا خلاصہ ہے اس میں یہ ایک بات یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ و عزرہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی یعنی آمال کے نتائج کا قانون بتایا گیا ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کتنا اچھا شاندار قانون ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری صرف کوشش کرنے ہیں قیامت والے دن یہی دیکھا جائے گا کس نے کتنی کوشش کی کوشش کا بھرکور بدلہ انشاءاللہ دیا جائے گا آخر رب کی طرف لوٹنا ہے وہی رولاتا ہے وہی حساتا ہے وہی زندگی اور بوت دیتا ہے اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا جس سے نسل چلتی ہے وہ دوسری زندگی اللہ ہی کے ذمہ ہے وہی امیر بناتا ہے وہی خزانے عطا فرماتا ہے اور اسی نے چار اقوام آج ثبوت قومِ لوگ قومِ لوگ کو ہلاک کیا گویا ہلاکت کی طاقت بھی اسی کے پاس قرآن کا انظار جو ہے یہ ایک کڑی ہے گزشتہ تعلیمات ہی کی لہٰذا بچ جاؤ کہ تمہیں تو رونا چاہیے تمہیں تو رونا چاہیے پچھلی قوموں کی تباہی کا حال سن کر تم حس رہے اور تمہاری حسی پتنے کس وجہ سے ہے تمہیں تو رونا چاہیے اللہ کو قرآن کو کتن بھی ہے قیامت قریب ہے تم حسدے ہو تمہیں رونا چاہیے غفلت چھوڑ دو اور اسی کو سجدے کرو یہاں پہ آئیتیں سجدہ آگے سورہ قمر ہے قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اس سے یہاں پہ بس اتنی سی بات ہے قیامت قریب آگئی انشقاق قبر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اس کے بارے میں بعض انہوں کا خیال ہے کہ قرب قیامت کوئی نشانی ہوگی جب جیسے باقی ساری کائنات تباہ ہونی ہے اس وقت یہ چاند بھی پھٹے گا لیکن بخاری مسلم اور صحیح یعنی بخاری مسلم کی تلمزی نسائی وغیرہ کی روایات مسلم جی احمد کے اندر صحیح روایات ہیں کہ یہ جو انشقاق قبر ہے نا انشقاق قبر کا واقعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تعیوہ میں وقوع وزیر ہو چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا جبل نور سے ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا پھر دوبارہ وہ واپس اٹھا اور آپس جڑ گئے وَإِنْ يَرُوَ آئیَةٍ يُعْدُ وَيَقُونُ کوئی بھی یہ دیکھتے ہیں نشانی تو کہتے ہیں یہ تو جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا یہ موجزہ بھی دکھایا اس کے باب جود کہتے ہیں جادو تو اصل میں یہاں کہا گیا ہے یہ جو تقذیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس سے بچ جاؤ وگرنا وارننگ ہے بار بار ایک آیت دہرائی گئی پچھلی قوموں کا حال دیکھو کس طرح ہماری ان کو انزار بھی تھا اور پھر کس طرح ان کے پر عذاب آیا اور کس طرح ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیت کے لیے کوئی ہے اس سے نصیت حاصل کرنے والا یہ بار بار یہ آیات آتی ہیں اور بار بار یہ ذکر آیا ہے اور مشرقین کی یعنی قوم نوح مو کی تقذیب قوم آد قوم سمود قوم لوت آل فرون اور ان کے سب کے بعد آخر پہ فرمایا کہ یہ جو الائیڈ فورسز ہے نا یعنی کفار کا اتحاد جہاں ہو گیا ان کا کیا خیال ہے کہ وہ اب کامیاب ہو جائیں گے اتحاد کر کے نہیں فرمایا یہ بھی سارے کے سارے اتحاد ہے ان کا جو الائیڈ فورسز ہے یہ بھی بالآخر ان کے شکست ہوگی وَيُوَلُّوا نَدْدُبَرْ یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے آخر پہ پھر یہی فرمایا کہ نہ ماضی سے سبق لیتے ہو نہ سمجھانے سے سمجھتے ہو تو ہر معاملہ پھر قیامت کو نمٹائی جائے گا اللہ تعالیٰ محافظ اور جو نیک لوگ ہیں متقید وہ تو قیامت والے دن فی جنات ہر مباغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے فی مقعد صدق عند ملک المقتدر اب صدق و صفاہ کی مجلس میں قدرت والے بادشاہ کے پاس عزت و تقریم کے مقام پر میٹھے ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سمجھونے سے آگے سورہ الرحمن ہے مدنی صورت ہے پہلی صورت ہے جس میں جن اور انسانوں کوئی کٹھے کتاب کیا گیا اس کو آپ ہم سب دیکھتے ہیں فَبْيَهِيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُ قَدِّبَانِ اس آیت کی تقرار ہے کہ اللہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں یعنی جن اور انسانوں تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی تین حصے ہیں اس صورت کے اس کو تین طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا حصہ جو ہے آیت مبر ایک چی اٹھائیس تک اس میں بظاہر فطرت اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے اور وہ ساری دنیاوی نعمتیں اللہ کی رحمانیت کی دلیل کے طور پر الرحمان اللہ جو ہے رحمان پھر آگے اس کی کیا ہے خلق علم القرآن خلق الانسان علم الویان الشمس و القمر و حسبان یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں اور آخر پہ ان ساری نشانیوں کے آخر پہ ہوایا کلو من علیہ خواہ و یبقا بجھ ربکہ دلال یہ ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں ایک دفعہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک صرف اللہ کی ذات بچے آیت نمبر انتیس سے پینتالیس تک قیامت اور مجرمین کا ذکر بہت خوفناک تذکر آئی اور اس میں خاص طور پر پی کیے ہے یعرف المجرمون بسی مار اللہ اکبر یعرف المجرمون بسی ماہم فیوخل من نواسی والاقدام مجرم جو ہے وہ قیامت والے دن چہرے سے پہچان لیے جائیں اور چہرے سے پہچان لیے جائیں گے پھر ان کے قدموں کو ان کے سر کے ساتھ سر کے بالوں کے ساتھ باندھیا جائیں یعنی یہاں سے قدموں کو باندھیا جائیں کتنی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ معافی رہے ہیں عذیتناک کیفیت بنتی ہیں اس طرح باندھ کے ان کو پھنکا جائے گا چہرے سے پہچان لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب تو بعد میں ہونا ہے پہلے تو چہرہ دیکھنا ہے تو کم از کم چہرہ تو مجرموں والا نہیں ہونا چاہیے چہرہ بندہ ویسا بنا رہے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از کم چہرہ ہوگا تو وہ مجرم تو نہیں ہونا ہے اور اللہ اکبر اور پھر آگے تیسرا جو حصہ ہے اس کا اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے آیت مر چھالیس سے لے کر ستتر تک اور وہ جنت کی نعمتیں کن کو ملیں گی فرمایا تصدیق کرنے والے آخر آخری آیت میں اٹھتر نمبر آئے کہ تبارک اسم ربی قدی جلال ہے والے اکرام جو تیرا رب ہے نا وہ زل جلال بھی ہے اور والے اکرام بھی ہے جو جنتی ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے وہ اکرام ہے عزت کرنے والے اور جو مجرمین ہیں ان کے لیے زل جلال ہے بڑا وہ جلال والا ہے ان کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ معافی آگے سورت الواقعہ سورت الواقعہ ان سورتوں میں ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمائے تھے ان سورتوں نے میری بوڑا کر دیا اللہ سورہ حود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ امیت سالون اور سورہ تکویر تو ان میں اصل میں قریش کے جو سردار تھا ان کو الٹی میٹم دیا گیا ہے الٹی میٹم اس لیے کہ سرداروں کے پاس سرداری ہوتی ہے ان کے پاس مال و اصباب ہوتے ہیں وہ پھر درست عام لوگوں کو کچھ نہیں شمجھتے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کو بلند پست ہو جائے گا اور پست جو ہے وہ بلند ہو جائے گا یہ سارا انطلاع آ جانا ہے وہاں پہ کچھ نہیں سمجھانی ہر چیز جو ہے وہ برابر ہو جائے گی بلی امیٹ ہو جائے گی پھر اللہ تعالی نے لوگوں کے گروہ ان کے عامال کے مطابق بنانے یہ جو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے وہ انچا وہ اس سے اوپر وہ اس سے اوپر ہماری کیوئی تقسیم ساری ختم ہو جائے گا اذا واقعات الواقعہ جب قیامت قائم ہوگی اس کے اندر کوئی دوسری جھوٹی بات نہیں اوپر والے نیچے نیچے والے تین گروہ ہوں گے ایک ہوگا جنتیوں کے تین گروہ ہیں جنتیوں کے دو گروہ ہیں توٹل تین گروہ بنے گے امسانوں کے تین گروہ ہوگے ہیں اصحاب الیمین اصحاب الشمال اور اصحاب خون الابالو گویا دو قسم کے جنتی ہوں گے ایک وی آئی پی جنتی ایک عام جنتی جو وی آئی پی جنتی ہیں وہ ہے اصحاب خون الابالو بلند درجات مقربون ہوں گے اور اللہ تعالی نے ان کی نمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جو نمتیں سونے کے تخت ہوں گے تقیئے لگائے بیٹھے ہوں گے شراب تہور ہوگی نہ اس کو اس سے سردرد ہوگا نہ کچھ پھل پرینوں کے گوشت بھورے عین سب کچھ ان کو ملے گا آیت نمبر دس سے چھبیس تک ان کا ذکر ہے پہلے آیت نمبر ایک سے نو تک مناظر قیامت کا ذکر آیت نمبر ستائیس سے چالیس تک جو عام جنتی ہیں ان کا ذکر ہے وہ ہے اصحاب الیمین ان کو بھی بغیر کانٹوں کے بیلیوں ہوں گی اور تیبتہ اکیلے چلتا وہ پانی خوب پھل انچے درخت انچے تخت اور خوبصورت کماری محبت کرنے والی بیویوں ہوں گی اصحاب الشمال آیت نمبر اکتالیس سے لے کر چھپن تک اللہ ور انتہائی شدید عذاب کے محول میں ہوں گے سخت گرم لوکی لپتے ہوں گی کھولتا وہ پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا سیاہ ترین ڈھوئے کا گرم سایا ہوگا اٹھنڈا نہ فرت بخش تھور کا کھانا تھور کا درخت جو ہے وہ کانٹے دار وہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ محافظ فرمائے اس لیے کہ یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے اور بڑا گناہ کیا ہے وہ شرک ہے اللہ محافظ کرتے ہیں آگے آیت نمبر ستاون سے چوہتر تک دلائلِ توحید و آخرت یہ گئے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ تم نے کیا تخلیق یعنی حقیر قطرہ ہے آپ جو نطفہ ہے وہ رحمِ مادر میں جاتا ہے کہ بیتا جاگدہ انسان بن جاتا ہے کہ کبھی سوچا ہے کس نے بنائے پھر فصل جو ہے وہ تم بیج ڈالتے ہو اور ایک شاندار اس میں سے فصل اگاتی ہے تو بتاؤ یہ کون تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے پانی جو ہے آسمان سے جو نازل ہوتا ہے یہ تم نازل کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آگ جو جو تم سلگاتے ہو تمہارے بہت سارے کام آگ سے ہوتے ہیں کہ کون کرتا ہے کبھی سوچو باتوں کے اوپر تاکہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کی معرفت حاصل آیت 75 سے 82 تک قرآن کا تعرف ہے کہ قرآن سے بے اتنائی کرنے والے جو ہیں وہ بھی باز آ جائے اس لیے کہ یہ انتہائی خوفناک بات ہے کہ آپ قرآن سے بے اتنائی بڑھتے ہیں آیت 83 سے 96 تک موت کے وقت کی بے بسی اس وقت بھی تین گروہ ہوگئے موت کے وقت بھی تین گروہ ہوگئے وہی جو جنتی ہیں اور وی ای پی جنتی اور جہنمی ان تینوں کا ذکر موت کے وقت کا بھی ہے لیکن ایک اس سے پہلے موت کے وقت کی بے بسی کی منظر کشکی گئی ہے یہ بتاؤ جب گلے میں پر جان جو ہے سارے پاؤں سے قدموں سے نکلتی یہاں پہنچے اس لیے کہ جان جو نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی آخر پہ یہاں سے آکے نکلتی تو فرمایا جب یہ حلقوں میں پہنچ جاتی ہر طرف سے یوں نکلتے نکلتے یہاں آگا اللہ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے فرمایا یہ بتاؤ اگر قیامت نہیں آنی اگر قیامت کے اگر دوبارہ زندہ نہیں ہونا اگر کوئی بدلہ نہیں دیا جانا اگر ایسا کوئی بدلے کا دن نہیں ہونا تو اس کو واپس لا کے دکھاؤ یہ جس کی حلقوں تک پہنچیں یہ نا جان ترجعونا ہا ایل کنتم صادقین اس کو واپس لا کے دکھاؤ تو ظاہر ہے کوئی واپس نہیں لا کے دکھا سکتا تو اس کا مطلب ہے بدلے کے دن پر ایمان رکھنا چاہئے اور قیامت قائم ہوگی آگے آخری سورت جو آج ہم نے پڑھی اور سنی یہ سورہ حدید سورہ حدید کا آواز ہوتا ہے سب بحا للہ تو سب بحا اسے شروع ہونے والی جو سورتیں ہیں یہ سورہ حدید بھی سورہ حشر سورہ صف سورہ جمعہ اور سورہ تغابر یہ پانچ سورتیں ہیں جو سب بحا سے شروع ہوتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں مصبحات تو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورتے وقت مصبحات پڑھ کے سورتے تھے یا مصبحات میں سے کوئی سورت پڑھ کے سورتے تھے ان میں بنیادی طور پر جو ہے چونکہ مدنی صورت ہے اس لیے اس میں ویسے تو حکومت کے قیام میں اور عدل و انصاف کے قیام کا تذکرہ ہے اور صفاتِ الہیہ کی بات ہے توحید کے بنیاد پر اور پھر نبیوں کی بات کی گئی ہے کہ نبیوں کو جو نازل کیا نبیوں کو صرف کتابیں نہیں دی گئی بلکہ عملی ذابطہ دیا گیا عملی طور اللہ تعالیٰ کی صفات سے آغاز ہوتا ہے اور اس میں انفاق فی صلی اللہ پر بہت زور دی گیا ہے انفاق فی صلی اللہ کے تین اسلوح جو اس صورت میں ملتے ہیں ایک ہے ترغیب دوسرا ہے تعقید اور تیسرا ہے ترغیب یعنی ترغیب یہ ہے کہ خرج کرو اس سے بہت اللہ تعالیٰ تمہیں مندلل یقرض اللہ قردر حسانہ کون اجو اللہ کے راستے میں اچھا قرض دے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا جڑا کے واپس کرے گا یہ ترغیب ہے اور ترغیب یہ ہے کہ کرو کیوں نہیں کرتے اور پھر ترغیب یہ ہے کہ کہ کیوں نہیں کرتے تعقید انفاق تو یہ ہے اللہ پر ایمان رہو اور اس میں سے خرج کرو جو جس کا عمل تمہیں مالک منایا تو یہ آیت نمبر دس کے ادر ترغیب ہے ڈراؤا ہے کیوں نہیں خرج کرتے تم تمہیں کیا ہوگیا کیا تکلیف ہے تمہیں اور حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز تو ان کا مالک تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح اس میں اَلَمْ يَعْنِ الَّذِنَا مَنُوا اَن تَخْشَا قُلُوْهُمْ لِذِكْرِنْلَا ایک تنبیح یہ کی گئی ہے کہ اب بھی لوگوں کے اوپر وقت نہیں آیا کہ لوگ ڈر جائیں اللہ سے اور ڈر کے جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر پھر دنیاوی زندگی حقیقت ہے دنیا ہے کیا کچھ بھی نہیں کھیل تماشا ہے ایک آرائش ہے زندگی کی اور ایک دوسرے کی اوپر تفاخر ایک دوسرے سے زیادہ کثرت مال میں اولاد میں میرے پاس مال زیادہ ہو جائے میری اولاد زیادہ ہو جائے فرمایا یہ تو دنیا کی کیفیت ایسی ہے جیسے کسان نے کھیتی اگائی اور وہ کھیتی سرسبز کھیتی اگائی اور سب کچھ دیکھ کے ایک دم وہ کھیتی پھر ختم ہو گئی اور وہ زرد ہو کے چورا چورا ہو کے ختم یہ تو دنیا پانی کا بلولہ ہے اور کچھ بھی نہیں زندگی کی حقیقت اور کیا ہے دنیا تم یہ نہ کرو تم یہ کرو تم یہ دنیا کو چھوڑو جلدی کرو اور دوڑو دوڑو اور ایک دوسرے میں مسابقت کرو جنت کی طرف اور رب کی مغفرت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی ہے پھر انبیاء کو جو نظام زندگی چلانے کے لیے صرف کتابیں نہیں دی بلکہ عملی ذابطہ بھی دیا ہے اور ساتھ لوحہ دیا فرمایا وَأَنزَلْنَ الْحَدِي ایک تو ان کو جو وَأَنزَلْنَ مَاہُمُ الْكِتَاب ان کو کتابیں دی وَلِلْنِزَانَ لِيَقُومُ النَّاسُ الْقِسْتِ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کریں اور عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا جب تک ساتھ لوحہ نا ہے فرمایا وَأَنزَلْنَ الْحَدِي ساتھ لوحہ نازل کیا لوحہ کیا ہے یہ قوت ہوتی ہے فِيْهِ بَاسُمْ شَدِيدٌ وَمَنَعْفِ الْنَّاسُ اس کے اندر بہت سخت جو ہے وہ اس میں سختی ہے یوں کہہ لیجئے کہ اس میں نہایت سخت قوت ہے لڑائی بعض کا مطلب لڑائی ہوتی ہے لڑائی کی قوت بھی ہے اس کے اندر فائدے میں اب یہ لڑائی کی قوت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے تو آپ کو قوت سے بھی کام لینا پڑتا ہے وہ کسی شاعر نے کہا کہ چار کتابہ عرشوں آئیاں پنجمہ آیا ڈنڈا ڈنڈے باجون بھجدہ نہیں بے دین آدھا کنڈا یعنی ایسے نہیں ہیں کہ صرف آپ پولا پولا میٹھی میٹھی سنتیں پولا پولا اسلام ایسے نہیں ہے اس کے ساتھ پھر جو قوت کے ساتھ جو ہے وہ دین کھائیں کرنا پڑتا ہے آگے آخر پہ ایک موضوع مضمون ہے بڑا شاندار کہ یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے خودی یہ جو رہبانیت ہے یہ عیسائیوں نے خود بنائی تھی اللہ نے نہیں نازل کی انہوں نے خود اختیار کی رہبانیت کیا ہوتی ہے رہبانیت ہوتی ہے ترک دنیا دنیا چھوڑ کے گھاروں میں جا بیٹھ اور بڑی یہ جیو غریب داستانیں اب بھی آپ دیکھتے ہیں پادری یا ان کی جو ننز ہوتی ہیں وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا شادی نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں یہ بالکل رہبانیت جو ہے کوئی اسلام نے لا رہبانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر کوئی رہبانیت ہے ترک دنیا نہیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا میں رہ کے زندگی گزارنے کی یہی دین ایسر ہے اپنی ساری جو ذمہ داری ادا کرنی ہیں اسی سے کامیابی بلے گی ترک دنیا پادوں میں جا کے بیٹھ جائیں سارے اپنی ذمہ داریوں سے الگ ہو کے کسی ایک کمرے میں آپ اپنے آپ کو مقفل کر کے بیٹھ جائیں تو کامی بڑا آسان ہے پھر تو سارے ہو گئے سارے کام ساری ذمہ داریوں سارا دین قائم ہو گیا دین قائم کرنا ہے جہاں جہاں جتنا اختیار ہے وہاں دین قائم کرنا ہے اس لیے لا رہبانیت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رہبانیت انہوں نے خود ہی شروع کی تھی حیسائیوں نے پھر خود ہی اس کی رائت نہیں کی خود ہی اس کا خیال بھی رکھا خود قائم کر کے اس کے پھر حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے بارے میں تو یہ صرف ایک ام کے اوپر تبصرہ ہے لیکن دراصل جو امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے وہ یہ کہ ترک دنیا جو چیز فطرت کے خلاف ہوتی ہے اس کا انسان کبھی حق ادا نہیں کر سکتا چاہے اس کو نیکی سمجھ کی کرنا چاہے تو دین وہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے اور اس کے مطابق جب کریں گے تو انشاءاللہ انسان اس کا حق بھی ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ